بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیصل گمناب کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے ناظرین بڑا فیصلہ آ گیا آج عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے لیے بڑا ریلیف مل گیا اور اسلامات کی سیشنز کوٹ نے ان کی جو عدد نکاح کیس میں جو سزائی تھی ان کو کالدم قرار دے دیا اور ان کو باعزت بری کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ ناظرین بڑی اہم ڈیولپنٹ ہو گئی ہے بس اب آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کے لیے اب ایک ون نائنٹی میلین پاؤنڈ کیس جو ہے اس کیس کے علاوہ اور نو مئی کے کچھ کیسز کے علاوہ جو ہے اب راستہ کلیر ہو گیا ہے دو دن پہلے سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ دیا اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے آپ نے دیکھی لیا کہ پاکستان طریقہ انصاف کی فتح ہوئی اور آٹھ پانچ کے فیصلے سے پاکستان طریقہ انصاف کو مخصوص نشستے جو ہیں منارٹیز کی اور خواتین کی وہ دینے کا حکم دیا گیا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کا جو فیصلہ ہے یہ بڑا کروشل فیصلہ تھا جس پہ سٹینڈ کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر آ سکیں گے یا نہیں اسی طرح بشرا بی بی بھی آپ کو بتا ہے جیل میں ہیں تو یہ عدد نکاح کیس میں ایک بہت بڑی کامیابی عمران خان صاحب کو ملی ہے اور جو اپیلیں کی تھیں خاور مانیکہ نے وہ دونوں ریجیکٹ ہوئی ہیں اور یہ جو ایڈیشنل ڈیسٹرکٹ اینڈ سیشنز کورٹ نے آج فیصلہ دیا ہے یہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کے لیے جیل سے باہر آنے کا ایک موقع فراہم کرے گا اور دوسری طرف پاکستان طریقہ انصاف اب پارلیمنٹ میں بھی مضبوط بنیادوں پہ کھڑی ہوتی دکھائی دے رہی ہے تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد اب گورنمنٹ اور پاکستان مسئل لیگ نون اس فیصلے کو کیسے لیتے ہیں چونکہ جب بھی کوئی ریلیف پاکستان طریقہ انصاف کو اور سنی اتحاد کاؤنسل کو ملتا ہے تو اس کے اگینسٹ گورنمنٹ اور کنسرن ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں تو اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ آج کا جو عدد نکاح کیس کا جو فیصلہ آیا ہے یہ اس کو گورنمنٹ کیسے لیتی ہے اور اب پارٹی کتنی مضبوط بنیادوں پہ اب کھڑی ہوگی اور عمران خان صاحب کا جیل سے باہر آنا اب لگتا یوں ہے کہ ٹھہر گیا ہے اور حکومتی جو ادارے ہیں اور حکومت ہے ان کی طرف سے اب کسی بھی کیس میں سٹینڈ کرنا جو ہے وہ مشکل نظر آ رہا ہے چونکہ ہر کیس میں جو جو کیس عمران خان صاحب کے اوپر بنائے گئے ہیں یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ بنائے گئے ہیں وہ اپیرنٹلی ویک ایویڈنس یا پراپر شواہد نہ ہونے کی وجہ سے عدالتوں سے خارج ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو اس طرح کی اب سیچویشن میں ریلیف ملنا جو ہے وہ اس بات کی اپیرنٹلی اکاسی کر رہا ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے تھے ان میں بدنیتی شامل تھی جو اپیرنٹلی لگ رہا ہے اور عدالتیں اگر کیسز کا فیصلہ کر رہی ہیں تو دیفنٹلی وہ کسی ٹھوس بنیادوں پہ ہی کر رہی ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب باقی ماندہ کیسز میں کیا ریلیف ملتا ہے تینکیو جی اللہ حافظ